ہلو گائز کیا حال جال ہے تو آج ہمیں ایک بہت ہی زبردست انڈرائیڈ ایپ کا ریویو کرنے والے ہیں یہ انڈرائیڈ ایپ ہے موجو ایم او جے او جے او تو اس کے ذریعے آپ بہت ہی زبردست فوٹو ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ مکمل طور پر ویڈیو میں ایڈیٹنگ ویرا کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں میزک شامل کرنا چاہئے تو اس میں کاپی ریٹ فری میزک مل جاتا ہے ٹیکس شامل کرنا چاہئے لوگو شامل کرنا چاہئے تو اس کے علاوہ آپ مکمل ویڈیو ایڈیٹنگ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ویڈیو بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ویڈیو کا انٹرفیس کھل گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ چوز دا ٹیمپلیٹس آپ یہاں پہ ٹیمپلیٹس ویرا بھی چوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پرو ورجن ہے اگر آپ اس کا پرو ورجن دینا چاہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ فری ورجن استعمال کرنا چاہے تو اس میں کچھ رسٹکشن ہوتی ہیں کچھ ٹیمپلیٹس ان لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ویسے سیکھنے کے لیے فری ورجن استعمال کرنا چاہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا فری ورجن سینڈ کر دوں گا جو کہ پرو ورجن ہوگا جو کہ فری میں ہے ایسے جس کو اے پی کے ورجن کہتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹیمپلیٹس مختلف قسم کے یہاں پہ ٹیمپلیٹس موجود ہے فوٹوگرافی میزک سلائز ہولی ڈیز اچھا یہ ویڈیو بنا کر آپ کس طرح سیل کر سکتے ہیں اسے اچھے اننگ کر سکتے ہیں تو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ فائیو امیزنگ ویب سیڈ یو سیل ڈیجیٹل پورڈکس وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کی اس طرح اپنی ویڈیو بنا کر اننگ کر سکتے ہیں تو آپ اس ایپ کے ذریعے وہاں ویڈیو سیل کر کے بہت اچھی اننگ کر سکتے ہیں یہ بالکل کاپی ریٹ فری ہوتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریال سٹیٹ کی ویڈیو آپ اس کے جانے کے لوگ وہاں سے خریدتے ہیں مختلف ایڈیجنسیز ورہا اگر ان کے آپ کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو یہ خریدتے ہیں یہ ریال سٹیٹ ہوگی گریڈ ہوگی فوڈز کی ریسیپی اس میں آپ ہر قسم کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں میں اکثر دشروع کا انٹرڈیکشن ہوتا اس کے لیے ویڈیو یہاں سے بنا جاتا ہوں تو اس طرح آپ یہاں پہ اگر آپ بیوٹی پورڈکٹ کے لیے ایڈ ویڈیو چلانا چاہتے ہیں فیس بوک پہ انسٹاگرام پہ یا آپ اپنا کوئی بنانا چاہتے ہیں ویڈیو اپنی یوٹیوب چینل پہ لگانے کے لیے اپنے برینڈ سے متعلق تو آپ وہ بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیوٹی برینڈ کافی زیادہ ٹیمپلرز دیئے گیا ہیں ہر چیز کے بہت زیادہ ٹیمپلرز یہاں پہ موجود ہیں گولڈ کے اس کے بعد فلم فریمز رہنیچے تو آپ ہر قسم کے ٹیمپلرز استعمال کر کے بہت اچھی ویڈیو یہاں سے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جیف ایمیجز بھی بن جاتے ہیں اگر آپ جیف ایمیجز بنا کے سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں فیور پہ بہت ہی کم کمپیٹیشن ہے ابھی تک جیف میں تو آپ اسے اپ کے ذریعے جیف ایمیجز بنا سکتے ہیں بزنس اگر آپ شیٹر سٹاک وغیرہ پر دیکھتے ہیں تو بلکل اسی طرح کی ویڈیو بنی ہی ہوتی ہیں جو سیل کی جاتی ہیں میں نے جو آپ کو لنک آئی بٹن میں جائے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانک گرچیٹ کا جہاں پہ آپ یہ ایزیلی یہ ویڈیو بنا کے سیل کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ بہت اچھی پیسیو انکم کم آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مارکیٹنگ کی ویڈیو اگر آپ کوئی ایڈز وغیرہ چلانا چاہتے ہیں مارکیٹنگ کے یا اگر آپ اپنا کوئی کورس وغیرہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک شارٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ کرسیمس کے بھی اگر آپ کرسیمس کے موقع پر کچھ سیل وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اس کے نیچے انہوں نے اپنا انسٹرگرام آئی ڈی بھی دی گئی ہے لیکن فار مور انسپریشنز فائنڈ اس تو آپ انسٹرگرام سے اور بھی ٹیمپلٹس یوز کرسکتے ہیں یا آپ ان کو انسٹرگرام پر میسیج بھی کرسکتے ہیں کہ آپ کو اور ٹیمپلٹس چاہیے اس طرح کے تو یہ وہ بھی آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پرو ورجن خریدنا پڑے گا تو یہ پرو ورجن نہیں ہے لیکن یہ کرائے گا اب ہم اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم ایڈیٹنگ کے پر جا کے یہ والا ایمیجز لے رہتے ہیں تو اس میں دو ایمیجز ایڈ ہیں اور اس کے لیے ٹیکس ٹگرہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو مکمل طور پہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے بلی میں ٹیکسٹ ایڈیٹ کر رکھا رہتا ہوں یہاں پہ آپ اردو یا ہندی میں بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں ایزیلی موبائل سے بلکل ٹھیک طرح سے لکھی جاتی ہے یہاں پہ اردو ہندی جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جس بھی زبان میں آپ لکھنا چاہیں مائی کولیکشن لکھے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے یہ دیکھیں مائی کولیکشن لکھا ہوا آ گیا ہے اس در ابھی ہم اس کا ایمیجز سیند کر سکتے ہیں وہ ہم سے زیادت مانگ رہا ہے لوگ کرنے دیتے ہیں اور یہاں سے کچھ ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں میں نے یہ ایمیجز پکسابیس ڈاؤٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ بھی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سیمپلی یہاں سے ایمیجز پک کر دیا دوسرا ایمیجز کے لیے یہاں سے کوئی بھی ایمیجز لے لیتے ہیں تو ہم یہ اولا ایمیجز لے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک خوبصورت ٹیمپلرز تیار ہو گیا ہے اس کو آپ ویڈیو فارم میں بھی سیو کر سکتے ہیں اور جف کی فارم میں بھی سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف قسم کے ٹیکسٹ یہاں پہ دیے گئے ہیں تو ہم یہ ٹیکسٹ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں سیمپلی تو میں اس سے کوئی بھی لے لیتا ہوں تو یہ میں یہاں پہ سلائیڈ شو ٹیٹل یہ والے میں نے ٹیکس لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سائیڈ کر لیتا ہوں ویسے اب جو بھی یہاں پہ لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں تو میں سیمپلی اپنے چینل کا نام دکھ لیتا ہوں یہاں پہ انجر ویو تو تو اب جو بھی یہاں پہ لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے ٹیکسٹ دیے گئے ہیں تو یہ دیکھیں اس پہ خود بہ خود یہ اینیمیشن ایڈ ہو چکی ہے جو اینیمیشن وہاں پہ ٹیکس پہ موجود ہی وہ یہاں پہ خود بہ خود ایڈ ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گرافکس میں جا کے سٹیکرز لوگو میڈیا جو بھی ہم لگا رہا چاہے وہ ہم لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا لوگو ایڈ کر سکتے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایڈ یور لوگو کی بٹن پہ کلے کر کے اپنا لوگو یہاں پہ ایڈ کروانا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ان شیب میں لوگو تو گائی جب ہم پھر نیتے ہیں ہم لوگو کس طرح ایڈ کریں گے اس میں تو ہم یہاں سے سیمپلی لوگو پہ کلک کرتے ہیں اگر ہم اپنا لوگو اس میں ایڈ لوگو پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم کو بھی کلر چوز کر لیں گے اور نیچے فاؤن میں ہم اپنا لوگو جو بھی ہم نے لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں یا تصویر ہم ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم لکھیں گے تو پھر ہم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو نہیں لکھیں گے یعنی کہ اگر ہم تصویر گیا لگانا چاہیں گے تو یہ ایڈٹ نہیں ہوگا یہ پھر ہم اسی طرح لگانا پڑے گا جس طرح یہ ہے تو ہمیں اس تصویر کو پہلی ایڈٹ کر کے اس کو آئیکن سائز میں لے کے آنا پڑے گا پھر ہم اس کو یہاں پہ لگا سکتے نہیں تو یہ اسی سائز میں رہے گا اس سے چھوٹا بڑا نہیں ہوگا تو یا تو آپ یہاں پہ خود لوگو بنا لیں یہاں پھر آپ لوگو ایمپورٹ کریں تو اسے آئیکن سائز میں ہی ایمپورٹ کریں تو ابھی ہم کوئی اور ویڈیو بنا کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یوٹیوب ویڈیو فیس بک ایڈ انسٹاگرام ایڈ سہر سرہ کی ویڈیو موجود ہے تو ہم یوٹیوب ویڈیو بنا کے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ ٹیمپورٹ سارج کے لیتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی ٹیمپورٹ میزیک ایڈ آڈیو مینیمیل شاپس تو یہ مینیمیل شاپس کی ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ بلکہ اس کو رہنے دیتے ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں ابھی ہم نیچے چلتے ہیں فوڈ کی دیکھ لیتے ہیں تو ہم ایک فوڈ ویڈیو بنا لیتے ہیں یوٹیوب کے لیے سیمپل سی ایک ویڈیو بنایں گے اس میں چار ایمیجز ہم ایڈ کریں گے اس میں فریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سارا فریم ایڈ کرنا چاہیں تو اس پہ ہم آخر میں بات کریں گے ہم فریم کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اڈیٹنگ مکمل ہم آئندے میں دیکھیں گے تو اس میں سیمپل ہی آپ بس ایمیج کے نشان پہ کلک کریں اور خود با خود یہ آپ کے گیلری میں لے جائے گا وہاں سے ایمیج ڈاؤن لوڈ کر کے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں ابھی یہ دیکھیں چار ایمیجز یہاں پہ ایڈ ہو چکے ہیں ہمارے صحیح تو اس میں تھوڑی سے ایڈیٹنگ اور کر لیتے ہیں جیف ہمارا پورچن رہ گیا تھا ہمارا تو ہم اس میں جیف ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ جیف بھی کاپی ریٹ فری ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جیف کلکشن ہے تو آپ جو بھی چاہیں جیف یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ہم کو بھی سیمپلی جیف لے لیتے ہیں اس کے اوپر لگانے کے لیے بر ایسا ہی میں یہ آپ کو بس دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو میں یہ سیمپل سا جیف لے لیتا ہوں تو اس کو ہم یہاں پہ ایڈ کر رہتے ہیں یہ لوڈ ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ میں شروع ہونا شروع گیا بلکل سینٹر میں تو میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے جاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جیف یہ ریڈی ہو گیا یوٹیوب ویڈیو اگر ہم اس میں ایک مزید فریم ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وگر وہ ہم اینڈ میں دیکھیں گے تو اس کو سیمپلی یہ اس کے بعد ہم سیو کی بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہماری لوڈنگ ہوگی تھوڑی سی اور یہ ویڈیو فارمش سیو ہو جائے گی ویڈیو فارمش سیو ہونے کے بعد یہ ہمیں مختلف طرح کی اپشن دے گا کہ ہم اس کے علاوہ اور فارمیٹ میں بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں تو یہ میری ویڈیو فارمش سیو ہو گیا ہے میں اس کو شیئر بھی کر سکتا ہوں سیو ایڈ جیف بھی کر سکتا ہوں تو گائز اب ہم ایک بلینگ ٹیمپلیٹ پہ مکمل طور پر اس کا ریویو کرتے ہیں صاحب کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کچھ بنا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ چلتے ہیں سمپلی اور یہاں سے ہمیں ایک بلینگ ٹیمپلیٹ چوز کرتے ہیں یہ گریہ کلر کا ٹیمپلیٹ ہم چوز کریں گے اس میں ہم پچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹ اور بلینگ کلر کے دو ٹیمپلیٹس میں جو جائے تو اس میں سمپلی پچر پہ کلک کر کے سب سے پہلے ہم پچر یہاں سے لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی بھی پچر ایڈ کر لیتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے اس میں جو ایک لیتا ہے ٹائمنگ ہوتی یہاں پہ ٹائمنگ میں آپ یہ چار سیکنڈ تک چلے گا اگر آپ اس کی ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد میوزک ہے یہاں پہ کافی ریڈ فری کافی زیادہ میوزک دیئے گئے ہیں آپ وائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوسٹ آپ کس طرح کی جان کرنا تھے ہیں ٹک ٹوک کی پینٹرسٹ کی یہ اس کے بعد کلر ہے تو ہم نے پچر ایڈ کی ہوئے تو بیک گرونڈ کلر تو نہیں چینج ہوگا اس لئے ہم کلر وہی رکھیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹیکسٹ پہ تو یہ محلی قسم کے ٹیکسٹ یہاں پہ موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرافی زیادہ ٹیکسٹ یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد کیپشنز ہے ٹیکسٹ کے ساتھ تو یہاں پہ آپ اگر کیپشن ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں سوائپ اپ ہے مختلف قسم کے انیمیشن دیئے گئے ہیں سوائپ اپ قسم کے اس کے بعد سپیشل سوشل ہے اس کے بعد سپیشل ہے اور اس کے بعد ڈبل اس میں کہنے کہ کافی زیادہ قسم کے ٹیکسٹ دیئے گئے ہیں تو میں کیپچر قسم کو ایڈ کر لیتا ہوں میں یہاں سے کوئی بھی لے لیتا ہوں ایک تو میں یہ نیچے جو ریڈ والا ہے جس پہ لاک کا بٹن بنا ہوا ہے یہ وہاں ہم ٹیمپلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو میں اس لئے اس ٹیمپلر کو مکمل طور پہ ایڈٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اس پہ کلک کر رہے ہیں یہاں سے آپ اردو میں لکھنا چاہیں تو اردو میں ہندی میں لکھنا چاہیں ہندی میں لکھ سکتے ہیں تو میں انگلیش میں ہی لکھ رہا ہوں فارسل لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں فارسل آپ جو بھی لکھنا چاہیں اپنی مرضی سے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے مکمل ہم اس ٹیکس کو کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں ہم اس ٹیکسٹ کا کلر بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹیکسٹ پہ یہاں سے اس کے بعد سب سے پہلے کلر ہے تو اس ٹیکسٹ میں ٹوٹل چار کلر استعمال کیے گئے ہیں ہم چاروں کے چاروں کلر چیند کر سکتے ہیں اس میں سب سے لاسٹ جو کلر ہے وہ ہے ٹیکسٹ کا جو اوپر والے تین کلر ہے جو ہمارے پاس لیئر شو ہو رہی ہے وہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں جس طرح چیند کرنا چاہیں سیکنڈ کلر ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ تیز یالو کر لیتے ہیں گولڈ کلر کر لیتے ہیں اور فورتھ اورنج کلر کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکسٹ کی اپشن ہیں دوسرے نمبر پہ تو یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ٹیکسٹ لینا چاہے تو یہاں پہ ٹیکسٹ بھی چیند کر سکتے ہیں اور تیسے نمبر پہ فونٹ ہے اور چوتھے نمبر پہ ٹائمنگ ہے یہاں سے آپ ٹائمنگ بیرا جس طرح بھی سیٹ کرنا چاہیں بڑھانا چاہیں اس پر کریکٹر ہے لائن سپرنگ سٹائل ہے تو سٹائل میں وہی جو پہلے سٹائل دکھائیتے ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ سارے کلر چینج ہو چکے ہیں ہمارے پاس تمام لیئر کے کلر چینج ہیں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں جیف جیف میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے جیف دیئے گئے ہیں آپ اپنی مجدی سے جو بھی جیف کرنا لینا چاہے لے سکتے ہیں میں ایک سرچ کر لیتا ہوں سیل کا تو یہ ری ٹائی آرہا ہے لیکن یہ سیل کا آگیا ہے بیگ سیل یہ جیف ایمیج میرے پاس آگیا ہے یہ ایمیج تنیا ہے لیکن یہ ٹیکسٹ کی فارم میں آگیا ہے تو میں اسی کو اسی کو لے لیتا ہوں جیف میں تو اس کو اوپر سیٹ کر لیتا ہوں جیف میں یہاں پہ جا کے تو ہم یہاں پہ سیمپل جہا پہ آپ سیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور سیٹ کر لیتے ہیں بلکل سیٹ پہ تک ہو جائے تو اس کے لئے آپ اور بھی جیف جس طرح کے بھی سرچ کرنا چاہے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں جیف میں جا کے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں گرافک پہ گرافک پہ ہمارے پاس تین اپشن ہے سٹیکرز ہے لوگو ہے میڈیا ہے تو یہاں پہ ہم سٹیکر پہ لے آئڈ کر لیتے ہیں انُ کے نیو کا سٹیکر میں نے آئڈ کی ہے اس میں تو اس کو آپ یہ نیو کا سٹیکر ہے ہمارے پاس آگے ہے تو اس سے بچھلتا ہے کہ یہ آئڈ ہوگا تین آپ اپ لوڈ کی گئی ہے تو اس مجھے اگر آپ نے کچھ طرح کے آئڈ ہوگا بنا رہا ہم ہم ابراہ گرافکز میں دیں گے وہ لوگووں میں یہاں پہ اپ لوڈ کیا تھا وہی لوگو میرے پاس شہر ہو رہا ہے تو اس کو یہ لوگو یہاں پر لگ چکا ہے یہ لوگو میں تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے تو یہ چھوٹا بڑا نہیں ہو رہا میں اس کو اگر آپ میں اگر اس طرح فیل کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی شیٹ کرنا پڑے گا جتنا سیز آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بعد میں یہ پچھر کا جو آپ اگر اپلوڈ کرتے ہیں تو کلر چینج نہیں ہوگا اگر آپ لوگو یہاں سے ٹیکس کی صورت میں بناتے ہیں تو اس کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں فونٹ چینج کر سکتے ہیں ٹائمنگ ہر چیز چینج کر سکتے ہیں ٹیکس چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں کوئی بھی فائل تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے بنانے کا طریقہ میں نے پچھے آپ کو سکھا دیا جہاں سے آپ مکمل طور پر لوگو بنا سکتے ہیں اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا ری سائز وغیرہ نہیں کر سکتے تو یہ پہلے ہی آپ کو ری سائز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد میڈیا فائلز ہے تو میڈیا فائلز میں بہت اچھی ایڈیٹنگ ویرہ آپ نے دیکھو گی موبائل میں تصاویر جو یہاں لیپٹوپ میں تصاویر آتی ہیں اس طرح کی اگر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہے تو آپ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں سمپلی تو میں اب یہ میڈیا آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں میں دوبارہ ایک پیچر ویرہ لیتا ہوں تو ہم اس پہ پورا دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سائٹی کر سکتے ہیں تو میں ادھر سے جا کے دوبارہ یہی ایمیج لیتا ہوں اور دوبارہ اس پہ سارا کچھ ریبو کرنے کے بعد یہ والی میں نے پیچر اپلوڈ گیا ہے تو اس کے بعد سمپلی میں یہاں سے کلک کرنے کے بعد گرافکس میں جاؤں گا اور یہاں سے آپ کو میڈیا دکھاتا ہوں میڈیا کا آپشن میں ہم یہاں سے موبائل فون سلٹ کیا ہے موبائل فون سلٹ کرنے بعد سدھا ہمیں گیلری میں لے جاتا ہے تو یہ دیکھیں موبائل فون میں ہماری جو بھی تصویر آپ لگانا چاہیں وہ یہاں پہ آ جائے گی اس طرح آپ یہاں پہ تصویر لگا سکتے ہیں اس پہ ایمیمیشن خود بخود دیاد ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ ادھر اور لیپ ٹاپ کے درے تصویر لگانا چاہیں یا لیپ ٹاپ کے اندر اپنی تصویر لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں گرافکس میں جا کے میڈیا میں جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی اپشن اور بھی موجود ہیں اگر آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو میں سیمپلی لیپ ٹاپ میں جب کلک کرتا ہوں کہ یہ گیلری میں لے جاتا ہے یہاں سے میں کوئی بھی تصویر یہاں پہ دیکھیں لیپ ٹاپ میں کی صورت میں یہاں پہ میرے پاس اپلوڈ ہو چکی ہے اس طرح کہتا ہے آپ ایک مکمل ویڈیو بنا سکتے ہیں خود مکمل طور پر اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں جب ہم اینڈ میں بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اور فریم یعنی کہ ایک سے زیادہ فریم اپنی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم سیمپلی یہاں پہ کلک کریں گے اپنے فوٹو پہ تو یہ نیچے پلس کا سائن نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ فریم مزید فریم ایڈ کر سکتے ہیں جتنے فریم آپ کرنا چاہیں ایڈ تو یہ ہمیں جب اس پہ کلک کر گیا یہ دوسرا فریم ایڈ ہو چکا ہے ہم نے اپنے وہاں سے ایک اور تصویر ایڈ کر لی ہے تو اس طرح آپ جتنے فریم ایڈ اس میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جتنی لمبی ویڈیو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پر ہے آپ ہر فریم کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان پہ لکھا ہوا ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ جو بھی ٹیکسٹ ایڈ کریں گے وہ ہمیں دونوں پہ ایمیجز پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح آپ مزید فریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنے چاہیں ہم نز کے لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمیں فرسٹ فریم پہ بھی شو ہوگا اور اس طرح یہ ہمیں دوسرے فریم پہ بھی شو ہو رہا ہے اس تصویر پہ بھی تو اس طرح آپ جتنے فریم ایڈ کرنا چاہیں جتنی مرضی لمبی ویڈیو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تینکیو گائز موسیقی موسیقی